اسلام علیکم ناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادش حباز خان بڑا سادہ سا ایک فورمولا ہے کہ اگر کمپیٹیبلٹی نہیں ہوگی ویروکریٹس کے درمیان اور جو عوامی نمائندے ہیں جو عوام کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں تو پھر ڈلیور کیسے ہوگا اور ڈلیور نہیں ہو سکے گا تو پھر لوگ جو ہیں ان کو جمہوریت کے سمراد کیسے ملیں گے یہ وہ بڑے اہم ترین سادہ سا فورمولا ہے اس سادہ سا فورمولے کو ہم کوشش کریں گے کہ اہم ترین ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان سے پوچھیں کہ کس طریقے سے جو بیورکریسیہ اور حکومتی عدد داران ہیں ان کے درمیان معاملات بہترین طریقے سے بھی چل سکتے ہیں اور کمپیٹیبلٹی بھی پیدا کی جا سکتی ہے ہمہانگی بھی پیدا کی جا سکتی ہے اور وہ سپیرٹ جس سے عوام کو سمراد اس کے مل سکیں اور انہی موضوعات پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ خالد فاروق صاحب ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ہیں سابق آئی جی پنجاب خالد صاحب بہت شکریہ آپ کا اجازمیہ صاحب سینئر تجزیہ کار بہت شکریہ آپ کا حسن رضا صاحب نمائندہ الہور نیوز بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا حسن صاحب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج کل صورتحال کیا ہے اور یہ تو چلے میں آپ سے جانوں گا کہ چیف سیکرٹری پنجاب کی تبدیلی کی وجوہات کیا ہے لیکن انفیکٹ چل کے رہا ہے اور ہمہنگی اگر نہیں ہوگی نمائندوں کے درمیان اور بیروکریٹس کے درمیان تو معاملات آگے کیسے چلیں گے اس وقت کیا صورتحال ہے حسن صاحب بہت سارے مسائل ہیں پنجاب کی بیروکریٹس کے ساتھ آپ دیکھیں تو عوامی نمائندوں کے بھی بہت سارے مسائل ہیں اور خاص طور پر جو کیبنٹ بنائی گئی ہے ان کے بھی بہت سارے مسائل ہیں صاحب زیرہ حکومت ابھی نہیں نہیں ہے ابھی شاید ان کو یہ پتا نہیں چل رہا کہ انہوں نے ان کا قبلہ کیا ہے انہوں نے کون سا روٹ لینا ہے کیا ہے حکمت عملی کیا ہے پلاننگ کیا ہے ابھی تک سب جو ہیں وہ جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ کلاہٹ کا شکار نظر آتے ہیں اور پنجاب میں بیروکریسی دیکھیں صرف بیروکریسی نہیں بلکہ ان کے ساتھ پولیس افسران بھی دیکھیں تو یہ وہی افسران زیادہ تر تائنات ہیں جو کہ شہباز حکومت میں اہم مدو پر تائنات رہے اور انہی کے جو من پسند اور چہتے افسران تھے ان کو سیکٹی ٹو سی ایم بھی لگایا گیا اور ابھی تک سی ایم آفسران جو ہے افراد ماں پر کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح پنجاب کے اہم ڈیپارٹمنٹ میں اہم ڈیپارٹمنٹ کی جو ہے سیکٹی شیپ بھی وہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے مسائل تھے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے کہ پہلے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ بیروکریسی اور حکومت کے ساتھ جو آپس میں رابطے تھے وہ بہت زیادہ فقدان نظر آ رہا تھا لیک آف کانفیڈنس نظر آ رہا تھا اور جو ان کے درمیان جو جو بیروکریسی حکومت کے ساتھ تعاون کرتی تھی وہ بھی تعاون نہیں کر رہی تھی جس کے وعیے سے بہت زیادہ جو ہے مسائل سامنے آ رہے تھے اور یہی مسائل تھے جس کے لیے جو ہے چیف سیکٹری پنجاب کو بھی ٹارگٹ دیا گیا تھا اور سابق جو وزیر آدم عمران خان جو ہیں وہ جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے الگ سے ملاقات بھی کی تھی چیف سیکٹری سابق چیف سیکٹری پنجاب اکپر حسین دورانی صاحب سے ان کو بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہیں یہ اپنے معاملات کو بہتر بنائے اپنی ٹیم لے کے آئیں لیکن دیکھیں وہ ٹیم نہیں بنا سکے تو ان کی تبدیلی کے وجوہات ایک نہیں بلکہ بہت ساری وجوہات آپ کے سامنے آئے گی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروگرام کا نام تماشا ہے اور اسی طرح پنجاب کی بیروکریسی ہو پنجاب کے حکمران ہو ہر جگہ تماشا ہی لگا نظر آتا ہے پنجاب کی بیروکریسی اور حکومت کے درمیان اس حد تک تماشا ہے کہ وہ ایک کامات دیتی ہے وہ اپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ وہی سوچ چلتی آ رہی ہے نا جو اب بادشاہ نظام کی گدشتہ دس سالوں میں جو ہے وہ سوچ چلتی آ رہی تھی وہ ایک پلاننگ بنا رکھی تھی کس طریقے تحت ہم نے سملی نکال لی ہے کس طرح ہم نے دباؤں میں رکھنا ہے اور سابق چیف سیکرٹی نے یہ بنانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایک اجلاسوں میں جب وہ بیٹھا کرتے تھے تو کیونکہ بیروکریسی یہ اعلان کر دیا گیا تھا نا حکومت نے وزیراعظم عمران خان نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی بیروکریسی ہے وہ چیف سیکرٹی پنجاب کو ریپورٹ کرے گئے ان کے کامات پر ان کو روٹ روٹ وہ ہوگا جو کہ رول و بزنس میں تیہ ہے لیکن ہوا یہ کہ وہ اس سے یہ ہوا کہ جو بیروکریسی تھی اس نے انہوں نے تمام تارا عمامی نمائندوں کو بائی پاس کرتے ہوئے سائیڈوں پر رکھے وہ ڈریک چیف سیکرٹی تک جو ہے وہ ریپورٹ کرنے لگ پرے اس طرح یہ تھا کہ جو وزیراعظم سیکرٹیٹ ایک کامات دیتے تھے تو ان کو ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں فواد صاحب فواد صاحب جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور ایک نیا تماشا دیکھنے کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے خاجہ صاحب یہ حضن صاحب کی گفت کو آپ نے سنی اور آپ کا وسی تجربہ ہے گہری نظر رکھتے ہیں کس طریقے سے حالات کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور یہ حالات اور اس کو ان پر آئے میں ضرور دیکھئے گا کہ بڑے جید بیوروکریٹس جو سابق دور کے تھے ان کو جیلے بھوکت نہیں پڑ رہی ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھی اندر ہیں تو بیوروکریسی کا مرال پہلے جو ہے وہ اتنا آپ نہیں تھا آپ جانتے بھی ہیں ان معاملات کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے خاجہ صاحب دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ پچھلے دور کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ یقینی طور پر ایک بروکریسی جو بروکریٹک سسٹم جو بنایا گیا وہ فیورٹیزم کی بنیاد پہ بنایا گیا تھا اور اس میں یقینی طور پر جو ان کے بلو آئیٹ تھے یا جس کو چیف انڈسٹر بہت کابل سمجھتے تھے وہ چاہے جونئر تھے یا سینئر تھے وہ ان کے نزدیک تھے اور ان کی انر کچن کیمنٹ کہہ لیں بروکریٹس کی اس کا وہ حصہ تھے اس بنیاد پہ یہ سارے فیصلے چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ سیبل سرویس ہو اس میں تائناتیاں بھی میرٹ پہ بھی ہوتی ہوں گی یہ میں نہیں کہتا لیکن اس میں ساتھ یہ انصر بہت اہم تھا کہ فیورٹیزم کے حوالے سے جو ان کی نظر میں جو بہتر تھے ان کو لگایا جاتا تھا اب اس میں یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ انفورشنٹلی پاکستان میں یہ خاص طور پر پنجاب میں اور فیڈرلی لیول پہ بھی چونکہ ان کی حکومت تھی تو اس میں یہ بہت کلچر ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ کس کا آدمی ہے ہمارا گروپ کا ہے یہ کسی اور کا ہے جو لابی سسٹم تھی اور پھر اس میں یہ تھا کہ اگر وہ کوئی چیف سیکٹی ہے یا وہاں فیڈرل گورنمنٹ میں آپ پرنسپل سیکٹی تو پرائیم سٹر یا اسٹیپل سیکٹی جو ہے وہ جو ہے ان کے نزدیک جو گروپ تھے ان کو نوازہ جاتا تھا اچھی پوسٹنگیں دی جاتے تھے اور جو ان کی نظر میں اچھے نہیں تھے یا ان کے گروپ کے نہیں تھے یا کسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف ہیں ان کو رگڑا بھی گیا تو یہ کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے اور یہ ڈاؤن لیول پر نیچے سطح تک گیا ہے اور یہاں تک عام یہ نالج ہر آدمی کے آپ لوگوں کو میڈیا کو زیادہ علم ہے کہ اس میں میٹنگ جو ہوتی تھی اس میں کافی میٹنگ تو حمزہ شہباز صاحب بھی کر لیتے تھے چیف سیکٹی اور آئی جی سے اور پھر وہ جو لوگ پوسٹنگ اچھی لینا چاہتے تھے وہ پھر اسے رکھے کنیکشن جو تھے وہ استعمال کرتے تھے وہ ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا میں واپس آتا ہوں خواہد صاحب آپ کی طرف احجاز میاں صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے ادوار کی باتیں بھی کوٹ کی جاری ہیں کیسے الات کو بہتر کیا جا سکتا ہے کیسے سیم پیج پر لائے جا سکتا ہے اور اس سے سمراد مل سکے عام بندے تک گلیور ہو سکے مسئلہ حالو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت پی ٹی کی گورنمنٹ ہے اس میں آپ فیڈل گورنمنٹ کی طرف دیکھیں وہاں پر جو ساری جو ایمپورٹنٹ پوزیشن ہے جو ڈیسیون میکنگ لیول پہ ہیں وہ ہیں شہزاد عرباب دوسرے جو ہیں پرنسپل سیکیٹری آزم خان یہ ان دونہ کا جو ہے ان کا جو ایکسپیڈنس ہے ان کی جو سروس جو ہے ان کا ٹینے اور جو ہے وہ سارا کے پی کے میں ہے یہ پنجاب کی ایڈمیسٹریٹیو اور پلٹیکل ڈائنمیکس کو نہیں سمجھتے انہوں نے وہاں پر انٹرفیر کر کے انہوں نے کوشش کی کہ پنجاب میں بھی اسی قسم اپنے جو انہوں نے افسروں کے لسٹیں دی ان لوگوں کو لگائیں لیکن ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پنجاب کی ڈائنمیکس کا پتہ نہیں تھا اس کے بعد جو ہمارے چیف سیکٹری تھے انہوں نے بھی پنجاب میں ان کا کوئی ایکسپیننس نہیں تھا ان کی ساری جو جو نوکری ہے وہ بلوچستان میں تھی وہ میرے ایسی بھی رہے ہیں جب میں ڈی سی رہیم جار خان تھا ٹھیک لیکن اس کے بعد وہ بلوچستان میں چلے گئے وہ وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس سیڈل گرمنڈ کے پاس بھی نہیں تھی کوئی اور جو چیف سیکٹری تھا اس کو بھی پنجاب میں کا کوئی ایکسپیننس نہیں تھا اسی لیے کوئی وہ ورکنگ ریلیشنسپ ایوالو نہیں کر سکے اور اسی وجہ سے پنجاب میں ایک جو ایک کلچر تھا وہ نو مور والا کلچر چل رہا ہے بلکل ہر چیز جو رکی ہوئی ہے ٹھیک اور یہ ایک اور دوسری چیز جو ہے نا ایک اور جو ابھی جو انہوں کا ہنڈرڈ ڈیز ایجنڈا کی انہوں نے بات کیے کہ there will be change in the governance governance in ہر civil servant ابھی جو ہے اس کو سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہونے والا ہے کیا ہے ابھی یہ ٹائم جو ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے ابھی ہمیں ایک ایسا چیز سکتی چاہیے جو ایک سسٹم کو ایوال کر سکے ایک ایک پولیٹیشنز اور جو جو ہماری جو بروکریسی ہے اس میں ورکنگ ریشن کو ایوال کر سکے ٹھیک ٹھیک حسن صاحب یہ آپ گفت کو سن رہے ہیں خیزہ صاحب نے کہا کہ کچھ اہم لوگ جو تھے وہ میٹنگز لے لیتے تھے وہ آخرائز بھی نہیں ہوتے تھے یا ایجازمیہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور کلچر کی بات بھی انہوں نے کہی کچھ لوگ ادھر کے نہیں ہیں وہ کلچر نہیں سمجھ پاتے روٹ کاؤز کیا ہے ان فیکٹ کیا ایسا کر دیا جائے کہ حالات ایسا 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 ایولوشن اور پھر ریولوشن ہو جائے اور یہ سیم پیج پہ آ جائیں عام بندے کا مسئلہ حال ہونا شروع ہو جائے ایڈ دی انڈ تو سمراد چاہیے نا پبلک کو تو سمراد چاہیے کہ یہ بیروکریسی اور عوامی نمائندے مل کر پبلک کو سمراد دیں دیکھیں یہ پسند اور نابسند اور میرڈ ڈی میرڈ کے معاملہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ یہ حساب یہاں پہ چلتا ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ دیکھیں سٹیم چیف سیکٹری پنجاب یوسیم نسیم کھوکر وہی افسرین جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ اس وقت سپیکر پنجاب اسمبلی ہے پرچودری پریویز لائی ان کے سپیشل سیکٹری ہوا کرتے تھے اور ان کے ساتھ یہ بھی معاملہ سامنے میں دیکھنے میں آئے کہ گدشتہ دس سال حکومت میں ان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات رہے ہیں اور وہ شروع سے یہ چاہتے تھے کہ یوسیم نسیم کھوکرسا یہاں پر آئیں اور یہاں پر آکے جو ہے وہ کمانڈ سبالے بیرو پیسی کی اور آکے معاملات کو دیکھیں اسی طرح آئی جی پنجاب بھی جو ہے وہ کسی کی فرمائش کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کو یہاں پہ لائیا گیا اور ان کو جو ہے اکتیارات دیئے گئے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہی ریزلٹ دے پاتے ہیں کہ نہیں آج چیف سیکٹری پنجاب جو نہیں آئے ہیں یوسیم نسیم کھوکر انہوں نے گزشتہ راج ایسے ان کے آرڈر ہوئے تو فوری طور پر انہوں نے چارج تو سنبھال لیا لیکن پروٹوکول ابھی بھی وہی پروٹوکول استعمال کیا جا رہا ہے جو سابق افسران جو ہے استعمال کرتے تھے آپ دکھاتے کچھ اور ہیں دعوے کچھ اور کرتے ہیں بیانات کچھ اور جاری کرتے ہیں تحریرے کچھ اور پریس لیزے کچھ اور جاری کرتے ہیں زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں آج بھی آپ کسی سیور سیکریٹریٹ میں کسی دفتر کے کسی آفس میں چلے جائیں وہاں پہ دروازے آپ کو بند ملیں گے وزیراعلا پنجاب کے واضح ایک کامات ہیں کہ دو گھنٹے روزانہ کھولی کی چیاری لگائیں گے کسی جگہ بھی کھولی کی چیاری نہیں لگتی چیف سیکریٹی پنجاب وہ آج آئے ہیں تو آج تو آفس میں بہت کم دیر بھی ٹھہرے ہیں وہ تو باہر ویزر پہ رہے ہیں کانفرنس بلائیاں انہوں نے آج یہی ایک کامات دیئے ہیں جو ان کو ٹاسک ملیتے ہیں وہ کیا ٹاسک تھے آپ یہ دیکھیں کہ گودشتہ چیف سیکریٹی پنجاب کو کیا ٹاسک دیئے گئے تھے وہ یہ ٹاسک دیئے گئے تھے کہ بیروکریسی اور پی ٹی آئی پاکستان طریقہ انصاف کے جو عوامی نمائنے ہیں جو کہ ممرانے پنجاب اسمبلی یا قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائیں تاکہ عوام میں مسائل حال ہو سکیں عوام کے مسائل میں وہ بہتر جگہ استعمال ہو سکیں وہ کیسے ہوں گے کیا وہ زبردستی بیروکریسی کو لانا چاہتے ہیں بیروکریسی نے جو ہے آواز اٹھانا شروع کی نہیں تو حسن مجھے حسن یہ بھی بتائیے سپرنگ کورڑ پاکستان میں وہ سیزے سامنے آ رہی ہے اچھا حسن بھائی یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ یہ خبریں کیوں پھر آئیں کہ وہ کنفرنٹ والی صورتحال ہے کہ ایک طرف عوامی نمائندے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح کی افوائیں کیوں پہلی ہوئی ہیں اور ایک طرف بیروکریٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ریپورٹ بھی ہوئیں یہ چیزیں ان میں کتنی ہی حقیقتیں ہیں ان چیزوں میں دیکھیں یہ افوائیں نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی تمام چیزیں ہیں اور وزیراعلا پنجاب گزشتہ ایک ہفتے سے نائٹی اشارہ پر جو ہے وہ تمام پارلیمانی میمران اسمبلی جو ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ہڈ ویجن کے میمران اسمبلی کو بلائی جاتا ہے اور دوسری طرف جو ہے زیل انتظامیات جس میں ڈیپٹی کمیشنر اور اس کے ساتھ جو ہے کمیشنر آر پی او ڈیپی اوز کو بلائی جاتا ہے ایک طرف جو ہے چی منیسٹر بیٹھتے ہیں دائیں ہاتھ پہ ممیمران اسمبلی ہوتے ہیں اور بائیں ہاتھ پہ ایڈمیسٹیشن بیٹھتی ہے یہ جو جتنی مجھے جنرلزم کرتے ہو گیا پہلی دفعہ یہ صورتحال دیکھنے میں آئی ہے ایک طرف آپ سیاسی مداخلت ختم کرنے کا اعظام آیت کرتے ہیں دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کو امنے سامنے بٹھا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جی بتائی آقا کیا معاملہ ہے اور ممیمران اسمبلی کہتے ہیں کہ فلاں ہم نے اس کو فون کیا تھا ڈیپی او نے فون نہیں اٹینڈ کیا یہ معاملہ تھا وہ کہتے ہیں آپ بتائیں ان کو جواب دیں کیوں نہیں آپ نے فون اٹینڈ کیا یعنی عوام کو جو عوامی نمائندے ہیں ان کو بیروکریسی کو اوپر لانا چاہ رہے ہیں ان کو دباؤ کا شکار کر رہے ہیں اس دباؤ میں کوئی افسر کام نہیں کرے گا اور کئی افسران میں سمجھ گیا مجھے فون کر کے گلا کیا اور ان کو بتایا کہ یہ تو پریشر لائز کر کے ہمیں کام کروانا چاہ رہے ہیں بلکل صحیح یہ فارمولا سیم پیج پہ لانے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں کہ کسی بہانے سے سیم پیج پہ آ جائیں خاجہ صاحب یہ حسن صاحب کی گفت کو آپ نے سنی اور یہ سیم صاحب کی جانب سے ریپورٹٹ لی جو ہے مبینہ طور پر یہ کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں تو اس طرح تو حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ مداخلت اور سیاسی مداخلت کا تاثر عام ہو جائے گا دیکھیں حسن نے دو پاتیں کی پہلے میں انہوں نے افسران کے مطلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے جی جی جیسے جاسمیہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے جو صاحب کا چیف سیکٹی تھے وہ پنجاب میں چکے سرب نہیں کیا تھا اس لیے وہ اجسمنٹ کا مسئلہ آ رہا تھا اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو یوسر دسیم خوکرس صاحب کی تائناتی پنجاب میں رہی ہے اس لیے وہ چیزوں کو بہتر حالات میں سمجھتے ہیں اور بائی لار جتنا میں جانتا ہوں ان کی بڑی اچھی شورت ہے ٹھیک وہ پبلک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح گفتو کرنے کے بڑے اچھے ان کا اخلاق ہے باقی تو وہ پرفارمنس کیا کیا کرتے ہیں وہ بعد میں پتہ لگے کہ بطور چیف سیکٹری کے طور پر دوسرا انہوں نے آئی جی کا بات کی ہے آئی جی بھی یہاں سرب کیا ہے آئی جی جو پنجاب ہیں وہ میرے متحت رہ ہوئے ہیں میں ڈی اے جی گزران تھا وہ ایس پی سیال کورٹ تھے وہ ہنڈر پرسنٹ بہت ہی نیک اور شریف اپ رائٹ آفیسر ہے اس کی پوری تیناتی میں پنجاب میں اس کے خلاف کوئی الزامات آج تک کتری نہیں ہوئے اور دوسرا ایک جو آرہا نا کہ یہ بروکرسی وہی ہے بروکرسی تو وہی آئیگی نا کیونکہ پنجاب جو فیڈل بروکرسی ہے جہاں سے یہ سیبل سرویس کے یا پولیس سرویس کے آفیسر لگتے ہیں اسے میجوریٹی پنجاب سے کیونکہ بڑا سوب ہے تو یقینی تو اور پر وہ بندے چند دیکھاں جو اس پہ identify آپ کر سکتے ہیں کہ یہ اچھی آفیسر نہیں ہے یا corruption ہے یہ کوئی ایسی اور جہاں کام نہیں کرتے ان کو تو آپ چینج کر سکتے ہیں ایدھے ہول تو وہی روٹیشن رہے گی ایک پوسٹ کے بجائے دوسری پوسٹ میں لگ جائیں گے پر اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اگر ان کی پوسٹ کے ان کی میریٹ پہ ان کا پروفارمنس professional competence ان کی شہرت کے حوالے سے کی جائے تو اس پہ کیوں آر جی جس کے مردی مطیعت رہا اسے کو گورمنٹ جانے کے بعد چھوڑ کے تو نہیں چلے جانا اب دوسرا جو ایشو آ گیا جو انہوں نے identify کیا ہے کہ یہ جو شیمیسر صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ یقینی طور پر اس پہ جو ہے یہ جو ہے وہ بیورکرات جتے بھی ہیں ان کی وہ independently صحیح merit پہ کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پہ کافی problem ان کے لیے مسائل آئیں گے کیونکہ ہم بھی جب اس طرح ہوتا تھا سینئر لیول پہ جب آتے تھے تو اس وقت جب دسٹرک میں ہوتے تھے تو وہ پھر یہ جتے MNA MPS جتنے ہوتے تھے کوئی جائے out of the way جو ہم کام نہیں کچھ نہیں کرو کوش نہیں کرتے تھے کوشین سب آ رہے جی اور بیچ پہ مختلف کیٹیگری ہوتی تھی وہ دو کام آپ کے وہاں تریفیں کرتے تھے ساتھ ہی کہتے یہ ہمارے کام بھی اب آپ کر دیں کیونکہ ہم نے آگے بڑی تریف کی ہے جس کا آپ نہیں کرتے تھے وہ وہاں جا کے بول کے بہت سات باتیں کرتا تھا اس میں میں ایک واقعہ آپ کو یاد ایسے ہی یہاں بڑا مجھے ریلیمنٹ یاد آج تک کہ بیندیس صاحبہ تھی ایسے پرائم سر انہوں نے گورنر ہاؤس میں جلاس کیا چھیک تو میں اس سے بطور ڈی اے جی بھولپور کام کر رہا تھا تو میں اس میں شریک تھا اس میں انہوں نے پنجاب میں تمام ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز سب کو بلائے گوار تھا اور ایم این ایم پی ایس اس سارے پنجاب کے اور اس میں منسٹر آئی جی چیف سیکٹی سارے موجود ہے اس میں پھر جس طرح ہوتا ہے جیسے زلوں میں کئی کام ناجائز نہیں کیے جاتا ہے جائز یاد ہو سکتا ہے وہ جائز بھی نہ کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا غلط شکایتیں کوئی صحیح بھی ہوں گی انہوں نے شکایتیں چند ایک ازرا سے بہت زیادہ اتنی شدید تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ افسر تو اب تبدیل ہو جائے گا تو وہ جو بھی آتا تھا پیچھے چیف سیکٹری یا آئی جی پولیس کا ہو تو آئی جی اس کو کلیریفیکیشن نوٹ لکھے پرائم میسٹر کو دے دیتا وہ پڑھ لیتے تھی پھر انہوں نے ناراض کی تھوڑے چند ایک اپنے امی نے سے کی کہ آپ یہ بات مت کریں پھر انہوں نے جو فائنل بات کی انہوں نے کہ بات سنیں جب تک یہ کوئی وہ یہی الزام ہوتا ہے یہ جس طرح اب لگ رہے ہیں کہ یہ شباہ شیف کا آدمی تھا یہ فلان کا اسی طرح الزام ہوتا لگے اسے کہا بات سنیں یہ بیروکریٹ کسی کے نہیں ہیں جب تک ہماری قومت ہے یہ ہمارے ساتھ جس دن نہیں ہوگی یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی اس لیے یہ چھوڑ دے اور اس نے کسی افسر کلا اس بڑی اعتماع میں کوئی ڈسرپری ایکشن کسی کی پوسنگ ٹرانسفر کے آٹر نہیں کیے تو یہ جو یہ سلسلہ جو آپ فرما رہے ہیں نا حسن صاحب ایک سیکنٹ شباہ صاحب اچھا حسن صاحب میں اس سے بھی زیادہ اس میں اس میں ہوگا یہی میں آپ سے بڑی پرڈل بات میں یہ بتا دوں کہ اس میں جو بات ایک سیکنٹ ایک سیکنٹ میں آپ کو جواب دوں اپسران تے جو پلیننگ اڈ ڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ میں افسران تے وہ تاحال وہی افسر کام کر رہے ہیں جو چھپن کپنی میں انوالو ہیں آپ دیکھیں کون سے زیادہ سیلری ترخواہ لیتے رہے ہیں جن کی پرفارمنس سیفر رہی فائنانس ڈیپارٹمنٹ میں پورے کے پورے سٹاف وہی سیکنٹی اوپر سے لے کے حامیجہ حکوم شیخ سے لے کے نیچے سیکشن افیسر تک جو وہی بیٹھے ہیں آپ نے ان کے تبادلے دو کسی نے نہیں کیا نے گرانڈ سیٹ اپ نے کیے وہی افسران کتنے افراد کتنے افراد کتنے افراد یہ تداد کتنی افراد یہ تداد کتنی افراد پریننگ ایڈیویلپنٹ ڈیپارٹمنٹ میں پروجیکٹ پر ابھی بھی افسران تائنات ہیں پنجاب فوڈ اتھارٹی میں آپ نے ڈی جی کو لگا دیا جو ساپ پانی ایک کترہ فرام نہیں کر سکا جس پر شباز شریف ساپ کو جمعے والے دن طلب بھی کر رکھا ہے اتنے بڑے سکیم نکلے اور پھر بھی آپ جو سمجھیں کہ ابھی وہی افسران پرفارمس بہتر دے رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں ان کی ریزلٹ بہتر نہیں ہے صرف دکھاوے کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں ریزلٹ تو ان کی بلکل پرفارمس تو صیفر نظر آتی ہے کتنی تعداد ہیں ان کی جو حسن آپ بتا رہے ہیں جو اعلیٰ عدوں پہ ہیں چھپن کمپنیوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی اہم افراد ہیں جو یہ سکیم آپ پر بریک پکے ہیں یہ سر آپ ملکی بار جو ہیں تیس سے پینتیس زیادہ سے زیادہ آپ افسرز ہوں گے یہ دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں جو بیشی تو سیسٹی فائیف ہے اچھا میں ذرا اجازمیہ صاحب اجازمیہ صاحب جو الزام ہے وہ تو حکومت پہ کوٹ میں دو دفعہ جو ہے وہ دونوں کیس کوٹ میں ہے بزدار صاحب کا کیس بھی کوٹ میں چل رہا ہے اور کرامت خوکر صاحب نے بھی معافی مانگی کوٹ سے دونوں معاملات سپریم کوٹ میں گئے تو وہ کس چیز کے تھے وہ مداخلت کے تھے سیاسی مداخلت کے تو اب سیاسی مداخلت ہی کی بات یہ کر رہے ہیں کہ بیروکریسی کو سامنے بٹھا کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا اور سفارشیں کیوں نہیں مانی بلفرز اگر اس طرح کے معاملات بھی ہیں تو وہ بھی بڑے خطرناک دیکھیں یہ ایک پچاس سال پرانا کلچر ہے پچاس سال سے جو بیروکریسی تھی یہ جو بٹو صاحب کی ریفارمز تھی اس کے بعد وہ جو تمام بیروکریسی تھی وہ پلٹیکل اسائنلم میں چلی گئی تمام جو تھے وہ تمام اختیارات جی وہ چیف مینسٹر سیکریٹی ایڈ میں چلے گئے چیف سیکرٹری جو تھے وہ بلکل وہ ان کو وہ ہی وہ پاورنیس ہیڈ تو اس کے ساتھ جو تھا یہ ساری چیزیں جو تھی پلٹیسائزڈ ہو گئی اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اوور نائٹ چینج آئے یہ پچاس سال پرانا ایک مینسٹ ہے اور اس کو اب ایک چینج اور چینج جو ہے وہ اوور نائٹ چینج کبھی نہیں ہوتی اس میں ٹائم لگے گا پولیٹیشنز کو بھی سمجھنا ہوگا اور سیول سرونٹس کو بھی جو ہے وہ وہ ان کے ساتھ چلنا ہوگا اور اس میں ٹائم لگے گا ایک ٹیم ورک میں ٹائم لگتا ہے دوسری بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو انہوں نے حسن نے بات کی کہ وہی افسران ہے تو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا ایشیو یہ ہے کہ ان کا ہومورک کسی بھی معاملے میں کہیں بھی نہیں ہے انہوں نے جو پنجاب کی سیول سرونٹسز ہو گئی میں گران سٹا میں یہ لوگ لگ گئے اس کے بات جب نئی گورمنٹ آئی ہے اس کے پاس ابھی کتنی دیر ہوئی ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم دینا چاہیے ابھی ٹائم لگے گا ان کو چیزوں کو سمجھنے میں ابھی یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پروبیشن پیرٹ پہ ہیں اور اس پر ٹائم لگے گا اور اوور نائٹ چینج نہیں ہو سکتی آج سا آج سا چیزیں ایڈنٹی فائی ہوں گی اور ایکٹی فائی بھی ہوں گی تو یہ نہیں ہمیں بالکل جو ہے ہمیں یہ نہیں دیسپوائنٹ نہیں کہ ہونا چاہیے اس میں ٹائم لگے گا اور یہ ٹیم ورک انشاءاللہ ڈیویلپ ہو سکتی ہے اگر یہ چیف سیکٹری اور چیف منسٹر اور یہ سارے پولیٹیشنز اور بروکریسی مل کر ایک ورکنگ ڈیویلپ کریں تو یہ چیزیں موو ہو سکتی ہیں حسن صاحب آپ کو یاد ہوگا بزار صاحب نے سپریم کورٹ میں معذرت کی تھی اور سوری بولا تھا کرامت جو کوکر صاحب انہوں نے بھی سوری بولا تو وہ معاملات تو وہ ہی تھے سیاسی مداخلت کے تو ادھر صورتحال جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ریزینمنٹ نہیں اس طرح پائی جائے گی بروکریسی میں تحفظات ہوں کے بڑے شدید دیکھیں یہ بات تو بہت اہم ہے کہ ہومورک نہیں کیا گیا انکشافات ابھی سے آنے شروع ہو چکے ہیں جو میرے خیال میں چھپن کمپنی سے بھی سے ملتے جھلتے ہیں جہاں پہ جس طرح کہ وہ کرپشن سکینڈر تھے اسی طرح کہ سیم یہاں بھی یہ بھی چیزیں سامنے آنے لیکن ہی ہیں میرے خیال میں جب تین مہینے پڑے ہوں گے تو شاید اس طرح کہ بہت ساری کہانیاں منظر یہاں پر آئیں گی جو صرف یہ نہیں ہے کہ عوامی نمائدے ہوں گے بلکہ وزراء کے بھی جو ہیں پنجاب کابینہ کے کئی وزراء کی پرفارمنس سے بھی متعلق جو ہیں کئی اہم انکشافات منظر یہاں پر آئیں گے اگر میں چیزیں لے کیا ہوں گا جس طرح کئی چیزیں ہمارے پاس آتی بھی یہ جا رہی ہیں بہت ساری چیزیں آئیں گی اور یہ بات نہیں کہ سیاسی منداخلت نہیں ہوتی جب ایک ایسے جس کو ایکسپیرینس ہی نہ ہو انتظامیہ کا چلانے کا اور آپ اسے پنجاب کا سربراہ لاکے بٹھا دیں اور پھر اس سے آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں آپ نے یہ انتظامیہ چلانی ہے جس کو پتا ہی نہ ہو ٹھیک ہے وہ بات بلکل درست ہے سمری پڑھ لیتے ہیں سارے چیزیں پڑھ لیتے ہیں کام کر لیتے ہیں لیکن حقائق یہ ہے کہ آپ کو تجربہ ہوتا ہو انتظامیہ سے ملنے کا ان سے کام لینے کا آپ ایک پریشر ڈیویلپ کر دیں اور پھر آستہ آستہ آپ چیزیں لے کے چلیں ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی ایک پلین ہونا چاہیے جس کا کم از کم جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو کہ انتظامیہ کو زیرے کو پنجاب کو چلانا کیسے ہیں یہ تو پورا پنجاب ہے آپ ایک زلہ آپ بھی پہلے پرفارمس دیکھیں پھر پنجاب کی طرف آئیں سیاسی مداخلت پہلے آپ نے کی ڈی پی او کورٹ آ دیا اور پھر یہ کہتے رہے کہ آج ریپورٹ آ گئی ہے نا سامنے رکھی گی سپرنگ کورٹ آ پاکستان میں جہاں پہ چیزیں مکمل طور پر حقائق سامنے آ گئی کس طرح آئی جی سابق آئی جی پنجاب جو تھے وہ کس طرح مداخلت کرتے تھے پھر ان کو آئی جی سن تائنات کر دیا آپ اندازہ کریں ان کو آئی جی سن تائنات کر دیا جہاں پہ سب سے زیادہ کرائم جو ہے سورتیال سامنے آتی ہے ان کو وہاں پر تائنات کر دیا کہ وہاں پر بیرا غرق کر دیں کیونکہ یہاں پہ دو چیزیں وہ کر کے گئے ہیں وہ تو چیزیں منزلیام پر آتی جا رہی ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ حقائق سامنے آتے ہیں لاہور کا کرائم دیکھ لیں کس حد تک مہن چکا ہے وہی ان کی پرفارمس ہے انہوں نے تو سپورٹ کرنا تھا اپنا ہدا لینے کے لیے فیلہ وزیراعلا پنجاب جو ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں نظر آئے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اجلاس کس حصیح سے طلب کیا کیا تھا اور کس حصیح سے جو ہے ایک عام فرد کو ماں پر بلایا ہزاروں جو ہیں ملاسائلین جو ہیں شہنی ہیں عوام اپنے دھکے لکھاتے ہیں درخواستے لے بریک لیتے ہیں خیجہ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اور کرائم ریٹ سابق آئی جی پہ رہے ہیں خیجہ صاحب سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کرائم ریٹ کو بوری سیٹ اپ کے دوران یک دم پچھلی حکومت جانے کے بعد اب تک بتدریج اتنا اضافہ ہوا کیا بسیکلی شارٹ بریک ہمارے ساتھ پر